حسین 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 لٹ گیا کربل میں گھر بار حسین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو میری اور سے یہ اسلامی نیا سال بہت بہت مبارک اور محرم مینے میں مولا امام حسین کے ساتھ کے اللہ پاک ہم تمام کی مقبیرت فرمائے ہمارے تمام کے گناہوں کو بغس دے اور اس نئے سال کے ساتھ کے ہم سب کے ماباپ کو اللہ پاک جلدی سے جلدی حاضی بنائے اور ہمارے ماباپ کو حیات اور تندورست رکھے ہم سب کے لئے آمین دودھ کا سربت بنانے کے لئے دیکھیں میں نے تین لیٹر دودھ لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ ٹھائیسوگرام کے ناب سے سکر ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے سکر کے گلنے تک ہم لوگ دودھ کو اوبال لیں گے اور ساتھی میں دیکھیں یہ چمچ کے ناب سے میں نے پانچ سے چمچ بھر کے کون فلاور لے لیا ہے جس کی تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اچھے سے سلری بنا لیے وہ بھی ہم لوگ دودھ کے اندر ایٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا دودھ اچھے سے گھاڑا ہو جائے ماشاءاللہ اس طرح سے ہمیں ہلاتے ہوئے سے گرم کر لینا اوبالنے کے بعد دیکھیں دودھ کو میں نے اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے جس کے اندر ہم لوگ یہ ٹرائی فوٹ ایٹ کر دیں گے بادام کاجو پیستہ چارولی الائچی پاوڈر اس کے علاوہ آپ جو کوئی اور بھی ٹرائی فوٹ ایٹ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اب ان سب ٹرائی فوٹ کو ہم لوگ اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھی میں دو بڑے چمچ کے ناب سے ہم لوگ یہ خس کا سیرپ ایٹ کر دیں گے ماشاءاللہ اس طرح سیرپ ایٹ کرنے سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے سربت میں آپ کوئی بھی طرح کا سیرپ ایٹ کر سکتے ہو روح افضہ بھی ایٹ کر سکتے ہو اور کوئی بھی اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے اسے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سربت کے کتنی اچھی رنگت آئی ہے اور کتنا خوبصورت دیکھیں یہ میں نے جیلی آتی ہے اسے دو گلاس پانی ہی ایٹ کر کے اچھے سے اوبال کے میں نے روز فلیور ایٹ کر کے پلیٹ کے اندر جمع لیا اور جس کے جمعنے کے بعد باریت چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا اب وہ پیس کو بھی ہم لوگ اندر ایٹ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ اس طرح سے ہم لوگ کوئی بھی کلر کی جیلی ایٹ کریں گے اسے ہمارا سربت خوبصورت دیکھے گا ایٹ کرتے ہو وہ ایٹ کر دیں گے ماشاءاللہ دیکھئے 2 سے 3 چمچ بھر کے آپ جنس طرح سے ایٹ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو اسے بھی میں نے گرم پانی میں بھیگو کے رکھ دیا ساتھی میں ہم لوگ دو چمچ بھر کے ایٹ کر دیں گے اسے بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پانی میں بھیگو کے رکھ دیا تھا ماشاءاللہ اگر آپ چاہوں اسے سک Different by کر سکتے ہو ماشاءاللہ اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے ہمارا سربت کی رنگت کتنی خوبصورت دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ اور ساتھی میں ہم لوگ گلاب کی پنگلیاں بھی ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ خوبصورت دیکھتا ہے اس طرح سے اور ساتھی میں ہم لوگ آئس کیوب ایٹ کر دیں گے ماشاءاللہ اور اچھے سے مکس کر دیں گے ساتھی میں دیکھئے میں نے وینیل آئس کیم بھی ایٹ کر دیا اگر آپ کے پاس آئس کیم نہیں ہے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہو لیکن اس طرح سے آئیس کری میٹ کرنے سے ہمارا سربت ایک دم فلاپی دیکھتا ہے آپ اس طرح سے سربت جرور گھر میں بنا کے ٹرائے کرنا اور مولا حسین کے نام سے آپ لوگ فاتحہ کھانی کریں تب جرور میرے حق میں بھی آپ لوگ دعا کرنا اور یہ دیکھئے یہ سربت کو میں نے مولا حسین کے نام سے اور کربلا کے بہتر سہیدوں کے نام سے آس پڑھو اس کے بچوں میں تقسیم کر دیا ہے ماشاءاللہ یہ محرم کا مہینہ زیادہ سے زیادہ نیاز نظرانے کرنے والا ہوتا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ایسے اچھے کام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے کربلا کے بہتر سہیدوں کے ساتھ کے ہم دمام کی ضائد سمنہوں کا حاضرتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے بچوں کو نیک نمازی بنائے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نئی ریسیپی کے ساتھ اسی طرح سے محرم کی اچھی ریسیپی میں آپ کو دینے کی کوسیز کروں گی اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھنا اللہ اپیس اور آپ لوگ میری چینل کو جہدہ سے زیادہ سپورٹ کرو سیئر کرو لائک کرو سبسکرائب کرو جنسا اللہ مجھے آگے لے جانے کی کوسیز کرو ملتے ہیں اگلی نئی محرم کی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھنا